آئے سائے کے سابق سرباد جنرل زہر الاسلام کے اس بیان کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک تھرڈ فورس کے طور پر لانچ کیا اس کو سپورٹ کیا پاکستان میں جو سیاسی بحث ہے وہ چل رہی ہے اور ہم جہاں لندن سے آپ کو بہت کئی سالوں سے بھی بتا رہے ہیں اور جنرل زہر الاسلام صاحب کے اس بیان کے بعد ان کا سنٹرل رول تھا کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں میں ایکچولی نیوٹر ہوں ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا اور ہم نے ایک تیسری فورس کو لوگ کیا وہ تیسری فورس ہمیں لگا کے شاید ڈیلیور کر سکتی ہے اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آتا ہے ہم آپ کو لندن پلان کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات اس سے پہلے بتا چکے ہیں کچھ جو بہت کی ڈیٹیلز ہیں ان کو میں ریوائب بھی کروں گا لیکن ایک بہت اہم جو لندن پلان کا جو ایلیمنٹ یہ تھا کہ اس وقت جو لندن میں تائر القادری اور عمران خان صاحب کی تقریباً تین سے چار دنوں پر جو ان کی مختلف میٹنز ہوئی تھی جو ان ساری میٹنز کو اورکسٹریٹ کرنا اورگنائز کرانے میں اس وقت زہر الاسلام صاحب کا بہت اہم کردار تھا وہ ان میٹنز کو ہم نے یہاں پر ہوتے ہوئے دیکھا اور وہ اپنے اس کردار کو اب پبلکلی ایکسپٹ کر چکے ہیں تقریباً آٹھ سالوں تک جو میوٹڈ ریفرنس ہوتا تھا دبے الفاظ میں ہوتا تھا اور شک کیا جاتا تھا لیکن اس کو کوئی آنرشپ نہیں لے رہا تھا لیکن زہر الاسلام صاحب نے ای ٹی آئی کے یہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس کی باقاعدہ طور پر آنرشپ لی ہے بہت ساری ڈیٹیلزوں میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا لیکن بہت اہم بات چیز ہے کہ جب لندن پلان بن گیا تو لندن پلان کا اس کا ایجنڈا کیا تھا تیہ کیا ہوا پھر نیکسٹ کیا ہوا لندن پلان جب بنا جس میں تاہرال قادری صاحب شامل تھے عمران خان صاحب شامل تھے ہمارے دوست مبیشور لکمان صاحب اس میں بہت اس سرگرم اس میں ان کا ایک بہت لیڈنگ رول تھا اس وقت اس کی پورے معاملات کو جو ایک سپورٹ فرام کرنے کے حوالے سے وہ اس بات کی تصدیق بھی کریں گے تو جب یہ دونوں لیڈرز عمران خان صاحب پاکستان چلے گے تو اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوا جب یہ باقاعدہ طور پر درنے کا اناؤنس ہوا کہ درنہ دیا جائے گا اسلام آباد میں تو لندن میں باقاعدہ طور پر پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے گے اور پیسے ایجنڈا کیا تھا کہ جب یہاں سے ہی ماحول بنا کے جانا ہے ماحول بنانا کا مقصد یہ تھا کہ جب تاہرال قادری صاحب یہاں سے نکلیں گے تو ان کے ساتھ میڈیا کا بہت بڑا ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن جائے گا جو دکھائے گا جس کو جو ڈیوٹی دی گئے کہ آپ نے دکھانا ہے کہ پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے تبدیل ہی آ رہی ہے نیا پاکستان بن رہا ہے اور ایک ایسی ڈریکشن میں اب ملک جا رہا ہے کہ جو ہر طرف پراسپریٹی ہوگی اور نائنٹی ڈیز چینج ہوگی اور سارا کچھ سو اس ساری چیز کو ایگزی کیوٹ کرنے کے لیے جہاں پر ایک جو پرائیوٹ ٹی وی چینل ہے اس کا دفتر ہے اس کو استعمال کیا گیا اور اس کے سب سے بڑے وٹنس ہیں جو دنیا کے جہاں پر انٹرنیشنل افیرز کو دیکھتے ہیں ازر جوید جو رپورٹر بھی ہے جنرلسٹ بھی ہیں اور دنیا کے بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ اس وقت دنیا میں نہیں تھے وہ اس وقت کسی اور چینل کے لیے کام کر رہے تھے اور ان کے سامنے یہ سارا ہوا کہ وہاں پر اس ٹی وی چینل کے دفتر میں باقاعدہ طور پر کیش ڈسٹریبیوٹ کی گئی تقریباً سولہ سے سترہ رپورٹرز تھے جنرلسٹ تھے یہاں لندن سے جن کو ٹریول جن کی لوجنگ اور جن کو کیش دی گئی کہ جس کے اوپر میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی کہ ریولیوشن جرنی ہوئی ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ جو انقلاب کا سفر ہے اس انقلاب کی سفر پر جانے والے جتنے جنرلس ہیں ان سب کو پیسے دیے جائیں گے تاکہ وہ یہاں سے ماحول بنائیں تاکہ وہ یہاں سے ہائپ کریئٹ کریں اور اس میں جو جنرلسٹ گئے تھے اس میں ہمارے ایک دوست ہے سوہل اقبال سوہل اقبال نے پاکستان پہنچنے کے بعد ہی ایک آج ٹی وی پر تین چار دن کے بعد انٹریو دیا اور سوہل اقبال نے بڑا بریولی کہا جی کہ ہم تو پاکستان عوامی تحریک سے پیسے لے کر آئے ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی اس میں اس حوالے سے انہوں نے جو ورڈز کو انہوں نے منس نہیں کیا لیکن جو پورے تقریباً ڈیر درجہ جو جہاں سے جو جنرلسٹ گئے تھے جنہوں بہت سارے جنرلسٹ تھے بہت سارے جنرلسٹ نہیں بھی تھے ان کو باقاعدہ طور پر پیسے دیئے گئے ان کو ٹکٹس دیئے گئے اور ان کو پاکستان میں ایک ہفتے کی لوجنگ بھی دی گئی مقصد یہ تھا کہ جب لندن سے تارال قادری نکلیں تو ایک پورا ماحول بنایا جائے کہ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ وہ فور جوائن کریں گے اسلام آباد پر جلغار ہوگی اور ایک نیا پاکستان بننے جا رہا ہے انقلاب آ رہا ہے اور وہ ماحول آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا کہ وہ پورا ماحول بنا لیکن اس وقت ہوا یہ کہ اس جب ہترو ائرکورٹ پر ہم سارے جنرلسٹ پہنچے جب اتارال قادری صاحب کو رخصت کرنے تو وہاں پتہ چلا کہ اس وقت تک بہت سارے جو چند جنرلسٹ تھے جن سے پورے پلان کو چھپایا گیا تھا جو ان کو نہیں بتایا گیا تھا تو جب میں نے ان سے وہاں پر ریکویسٹ کی جو پاکستان عوامی تاریخ کے دوست تھے کہ اگر آپ سب کو لے جا رہے تو ہمیں پلان بتا دیتے میں ٹکٹ اپنا خرچ کر لیتا اور ہم بھی چلتے ہم دو رپورٹنس تھے ہم نے ان سے جب یہ اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا تارال قادری صاحب نے وہ سنی میری بات اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ ادھر ہی ٹھائر ہیں چونکہ جو انقلاب کا جو یہاں سے سلسلہ وہ آپ بھی انقلاب کا حصہ بنے اگر پاکستان میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے تو آپ یہاں سے انقلاب کیلئے آواز اٹھائیں تو ہم نے ان کو دعائیں لیے اور رخصت کیا تھا اس وقت لیکن اس رخصت کی پیچھے پھر کیا تھا کہ راستے میں جو فلائٹ رکی تھی وہاں سے کچھ جرللس شامل ہوئے تھے جس میں ریحام خان بھی شامل تھی اور بہت سارے ٹی وی آنکرز کے وہ لوگ تھے کہ وہ جو جس کو جو عوام کو جو میسز کو دکھایا جاتا تھا کہ ایک درنا ہے ایک تبدیلی ہے ایک انقلاب کے لیے اعتار القادری نکل پڑے عمران خان صاحب کو جوائن کرنے اس کے پیچھے ایکٹیلی بہت بڑی مینجمنٹ شامل تھی پیسے بھی اس میں شامل تھے پیسے تو خیر مختلف لیول پر لوگوں کو دیئے گئے لیکن میں صرف ان لوگوں کی بتا رہا ہوں جو ہمارے دوست ہیں جو یہاں پر جو جرللسٹ ہیں آج بھی وہ سارے لوگ اپنے پروفیشن میں کام کرے وہ سارے لوگوں کو اس وقت سپانسرڈ ٹرپ پر لے جایا گیا جس کے بارے میں بعض نے کہا تھا کہ وہ گرین ریولیوشن ہے بعض نے کہا تھا کہ حلالی انقلاب ہے بعض نے اس کو تبدیلی کہا لیکن اس کے پیچھے اوبیس سے بڑے ٹک ٹاک پیسے شامل تھے جو ڈسٹیبیوٹ ہوئے اور ازر جعوید اس کے وٹنس ہیں چونکہ جو پیسوں کی جو ڈسٹیبیوشن ہوئی تھی جو پیسوں کی منیجمنٹ ہوئی تھی اس ساری بہت ساری اس میں وہ ڈریکٹلی انوال تھے چونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ سارا وہ کرے دیگر لوگ اس میں شامل تھے لیکن اس سارے کام سے پہلے جو جہاں جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کو جو کوئیڈرنگل کے فلیٹس ہے جہاں پر عمران خان اور طائر القادری کے ملاقات ہوئی تھی ان فلیٹس میں اور جہاں پر جا کر جب چودری برادر پاکستان سے خاص طور پر آئے تھے اور ان کا یوکے میں آنے کا مقصد اور یہاں ملنا اس لیے تھا کہ طائر القادری پہلے سے یہاں پر سٹیشن تھے اور یہاں سے ایک ماحول بنانا اور چونکہ اس سے پہلے جب پوری جو ریولیوشن جرنی ہوئی جس کو طائر القادری صاحب لیڈ کر رہے تھے اس سے پہلے لندن میں ملاقات نہیں ہوئی اور جو ان میٹنگز تھی ان میں جو باوردی آفیسر اس میں شامل تھے زہر الاسلام اس وقت آئے سائی کے چیف تھے وہ اب خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا پہلے تو ہم یہ کہہ دے تھے کہ بعض آفیسر شامل ہیں بعض لوگ ہیں جو کردار ہیں جن کا نام نہیں لیتے تھے اب زہر الاسلام صاحب اس پورے پروجیکٹ کی آنرشپ لے چکے ہیں اور یہ ان کی ویڈیو موجود ہے جس نے انہوں نے ان سارے اس وقت کے اپنا جو ان کا رول تھا اس حوالے سے انہوں نے تصدیق کی یہ بات نواز شریف بھی کہا چکے کہ ان کو زہر الاسلام نے پیغام بجوایا تھا کہ آپ ریزائن کر دیں اور آپ چلے جائیں ورنہ خون خرابہ ہو جائے گے جس پر نواز شریف نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے جو کرنا کر لے میں ریزائن نہیں کروں گا اور پھر پنامہ اور اکامہ کا وہ جو سارا کیس ہے وہ اس کے بعد سامنے آیا تھا